اگر پانچ سے چھے لاکھ سارفین اس سسٹم سے باہر نکلتے ہیں اگر وہ اپنی بجلی جو ہے وہ سولر کے ذریعے بناتے ہیں تو اس سب کا جو امپیکٹ ہے وہ عام سارفین پر پڑے گا جو سولر پر نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو آئی بی بیس کے ساتھ معادہ ہے کہ جس میں ہم 35000 میگا وارٹ کا بل دینے کے پباندہ چاہے وہ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ پیسے تو دیں گے چاہے وہ پانچ لاکھ سارفین جو امیر لوگ ہے وہ باہر نکل بھی جائیں تو باقی سارفین دیں گے تو اس سب کا کیا امپیکٹ پڑے گا کیا تردید ہے کیا سارا کچھ اکانومی پر کس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں فیکٹ کریں گی احمد شیخ اکانومی اس سے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب ڈیٹیل سے بتائیے گا جی عبدالرمان صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگا رہے لیکن بات آپ کے بالکل لوجیکل ہے کہ پاور کمپنیز ایک بہت بڑا سورس ہے پاور جنریشن کا جس کے ذریعے پاکستان کا بہت سارا پیسہ ملک سے باہر بھی جاتا ہے کیونکہ بہت ساری اس میں سے کمپنیز ایسی ہیں جو چائنہ کی ہیں یا کسی باہر کی کمپنی کی انویسمنٹ ہے اس میں اور ہیوی انویسمنٹ ہے تو اس کو جو بھی جنریشن کے چارجز پروفیٹیبلیٹی آتی ہے وہ پاکستان سے باہر جاتی ہے اور پاکستان کا کافی سارا جو ڈالر ریزرز ہیں وہ آؤٹ فلو ہوتا ہے دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ سورس ہے بجلی بنانے کا ان میں دو تین ہی مین ہے آرل اینجی ہے اس کے علاوہ جو کول ہے یہ دو میجر سورسز ہیں اور دونوں ہی بہت ایکسپینسیو سورسز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو پاکستان ویسے بھی یہ بجلی بار بار گورنمنٹ اس کی پرائسز بڑھاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کنزمشن کم سے کم ہو تو یہ جو آؤٹ فلو ہو رہا ہے پاکستان سے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے چاہے اس کی وجہ سے ایکانومی شرنک ہو جائے لیکن اس کا آلٹرنیٹیو ویک یہ بھی ہے کہ آپ صرف سولر پہ ہی نہیں اس کے علاوہ جو سولر سے لنکڈ چیزیں ہیں جیسے بیٹریز ہیں یو پی ایس ہے ظاہر ہے صرف سولر پلیٹس کو نہیں لگیں گی لوگ پھر ساتھ میں لنک کریں گے آن گریڈ آف گریڈ کا بھی ایک چکر ہوتا ہے پورا تو لوگ اس کو بھی تو یوز کرنا چاہیں گے تو آپ کو چاہیے اگر اس کو واقعی پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرموشن کے لیے بیسٹ بھی یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ آسیسریز یا یو پی ایس اور بیٹریز اس کی پرائسز بھی سبسیڈائز کریں تاکہ لوگ میکسیمم وہ اس سائیڈ پہ شیفٹ ہوں پاکستان کی جو بہت ساری پاور کے پرابلمز ہیں پاور جنریشن کے اس کو ریزول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک سجیشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک امپوز کرے جو بڑی انڈسٹریز ہیں چھوٹی انڈسٹریز کو تھوڑے وقت کے لیے بیشا کے ریلیف دے بھی دیں بڑی انڈسٹریز کے لیے کنڈیشن لگا دیں کہ اگر اس لیول سے زیادہ کی ان کی کپیسٹی ہے پروڈکشن کی یا سیلز اور ایکسپورٹ کی یا ٹرانزیکشن کوئی بھی ایک سیٹ اپ رکھ لیں کہ اتنے یونٹ سے زیادہ کی کنزمشن ہے تو وہ کم از کم اپنا ایک سٹیپ بائی سٹیپ سلاپ بنا دیں کہ بیس پرسنٹ پہلے سال تیس پرسنٹ اگلے سال پچاس پرسنٹ تین سال میں انہوں نے اپنی ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی اس کی جو جنریشن ہے وہ اپنے سولر سیٹ اپ سے کروانی ہے اس کے لیے گورنمنٹ ان کو بڑے بڑے اداروں کو بھی ایک اچھا فنڈ دے سکتی ہے لویسٹ جو لونز ہے پرائس جو ریٹرنز ہے انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ سپیشل لونز ایشو کر سکتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ادارے بھی آہستہ آہستہ سے اس سائٹ پہ شفٹ ہوں گے تو ایک تو پاکستان کی ایکسپورٹ اسی وجہ سے کافی حد تک اب ایکسپینسیب ہوتی جا رہی ہے کہ پاور جنریشن بڑی ایکسپینسیب ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے پرائسز کو انڈیا اور بنگلہ دیر سے تو پاکستان اس پہ بھی ورک کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ دو تین چیزوں پہ ورک کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارا فیوچر میں آٹ فلو میریموم ہو سکے اور انفیکٹ ہم اپنے سیلف سفیشنٹ ہو سکیں بجائے اس کے کہ باہر کی کمپنیاں آگے پاور میں انویسٹ کریں ہم اپنا خود سے یہ سارا سورس جنریٹ کریں پاکستان کی بقا اور فیوچر انہی چیزوں میں آئے کہ ہم امپورٹ کا سبسٹیٹوشن سارا کا سارا صرف یہ سولر ہی نہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان سب میں ہم سیلف سفیشنٹ ہو اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر حکومت میں مہتا کیا ہوا ہے کہ اتنی بجلی کے ہم نے پیسے دینے ہے تو اس بجلی کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو سکتی ہے حکومت کیوں نہیں کرتی سستی بجلی کریں زیادہ کارخانوں میں یوٹیلائزیشن ہوگی پھر مہنگی کیوں کی جاتی ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن بڑھانے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں الیکٹریک کار آگئی ہیں دنیا میں تو ہمارے یہاں پر اس کو مزید انہانس کرنے کے حوالے سے کیوں نہیں سوچا جاتا اچھا یہ کچھ اس میں ٹیکنیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ مینیمم جو ہے نا کاؤسٹ پاور جنریشن کے لیے آئی پی پیز کو پڑھتی ہی پڑھتی ہے وہ اس سنس میں اس سے حکومت سے نگوشیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور وہ ہے کرپشن کا اس میں سے جو فنڈز کا فلو ہے اور آپس میں جو شیرنگ ہوتی ہے وہ اسی فیکٹر پر زیادہ ہوتی ہے کہ جو انیوٹیلائزد ہے اس کی وجہ سے پروفیٹیبلیٹی آئی پی پیز کی بڑھ جاتی ہے اور مجھے کسی نے کبھی بتایا بھی تھا کہ یہ جو بار بار لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ وقت کے لیے تو کاؤسٹ پڑھتی بھی ہے لیکن اگر تھوڑا ڈیوریشن بڑھ جائے نا تو آئی پی پی کو وہ جو جیسے آپ کہنا ہے کپیسٹی کی صورت میں تو ان کو ریوینیو مل جانا ہے ایڈیشنل تو ایک ایکچول کاسٹ پلس ایڈیشنل جو ریوینیو ہے انیوٹیلائز ایریا کا یا کپیسٹی کا وہ بھی ملتا ہے تو یہ بڑا آپ کا لوجیکل بات بھی ہے اور اس کا پروبلم ہے یہ اس کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میرا خالہ اس پر لانگ ٹم پاکستان کو ورک کرنے کی ضرورت ہے ناظرین سلسلے میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو لازمی شیئر کیجئے گا کوئی سجیشن ہو تو لازمی دیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ